ٹین ٹرکس یہ سے آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ بیسیکلی ٹری ٹرکس ہے ٹری کیا ہیں فرمولاز ہیں جو کت بکھ والے فرمولاز وغیر نہیں ہیں جو جس لیک ٹرکس ہیں کس چیز کے ٹرکس ہیں وہ ہم لوگ آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سپوز یہ ہم کیا شو کر رہے ہیں یہ ہم کیا شو کر رہے ہیں اور یہ ہم کیا شو کر رہے ہیں دیکھیں آقصر سٹوڈنٹس کو مطلب یہ ہے کہ جو آرڈر آف در رییکشنز ہوتے ہیں وہ ویسے ان کی فرمولاز زیادہ کرنا مشکل ہوتا ہے کلیر فرسٹ آرڈر سیکنڈ آرڈر فورت آرڈر کلیر سو ان کی فرمولاز زیادہ کرنا توڑا مشکل کام ہے سو اس لئے ہم لائے ہیں آپ کے لئے تو تین فرمولاز جس کی بنیاد پر ہم جس کی بنیاد پر آپ لوگ کچھ نہ کچھ امسیکیوز انشاءاللہ حل کر سکیں گے اس کے ایبل ہو جائیں گے سو چلو سٹارڈ دیتے ہیں فرسٹ ورمسیکیوز فرسٹ ورن یہ جو ٹرک ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں دیکھیں فرسٹ آرڈر پر اپلائی نہیں کرتے ہیں نہ تو زیرو پر اپلائی کرتے ہیں نہ فرسٹ پر زیرو اور فرسٹ کی کہانی کچھ اور ہے کلیر ہے اس کی بھی ہیر کچھ اور ہے یہ اور یہ سیکنڈ اور ترڈ کے لئے ہیں یہ فرسٹ پر بھی اپلائی ہوتی ہے کلیر ہے تو اس طرح کر لیں کہ اس کو یاد کر لیں کلیر اور اس کے بعد آپ کے جو یہ فرمولاز زیادہ کرنے کا طریقہ جو ہوگا وہ انشاءاللہ اندہائی ہی ایزی ہو جائے گا ایزی طریقے سے آپ انٹیگریٹڈ لہ فارس سیکنڈ ترڈ فورتھ اور این ایتھ آرڈر کے لیے انشاءاللہ آپ لوگ حل کر سکیں گے اور ساتھ ساتھ ان کا ہاف لائیف بھی معلوم کر سکیں گے لیر سو ان آرڈر کلکولیٹ ان آرڈر ترائیڈ دی انٹیگریٹڈ لہ فار سیکنڈ ترڈ اور این ایتھ آرڈر یوز دیس ٹو فارمولاز اور آلسو دیس فارمولا ایز سو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم یہ فارمولا اپلائی کرتے ہیں دیکھیں کہ جب ہمارے ساتھ آرڈر سپوز ٹو ہوتا ہے تو ان کا جو ریٹ لائے ہیں وہ یا ریٹ ایکویشن ہے وہ کس طرح ہوگی سپوز بک میں کچھ یوں دیا گیا ہے کہ if order of the reaction is 2 then the correct equation will be so دیکھیں T is equal to 1 by so 2 لیتے ہیں N is equal to 2 so 2 minus 1 is equal to 1 K آ جائے گا clear اچھا یہاں پر 2 minus 1 is equal to 1 1 over 80 minus 2 minus 1 دیکھیں 2-1 1 divided by A0 clear ہے یاد آگئی وہی فرمولہ ہے یہ 2nd order کے لئے ہے clear 3rd order کے لئے لکھتے ہیں if n is equal to 3 so اب دیکھتے ہیں دیکھیں 3-1 is equal to 3-1 is equal to 4 3-1 is equal to 2 2K is equal to آچھا اب یہاں پر دیکھیں sorry یاد یہ کیا لکھا T is equal to 2K 3-1 2 clear 1 over A T square minus 3-1 is equal to 2 clear 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 اچھا order number یہ تو 3rd کے لئے ہیں 4th کے لئے بھی لکھتے ہیں if n is equal to 4 تو اب دیکھیں یہ تو آپ خود سے سالو کریں ویڈیو پاس کر کے سالو کرنے کی کوشت کریں دیکھیں 1 divided by یہاں پر بھی 1 divided by clear آجا غلط ہے تو ویسی انسان سے ہوتی ہی رہتی ہے اچھا 4-1 is equal to 3 کے 3 کے اور ساتھ ساتھ یہاں پر 1 over T 4-1 is equal to 3 minus A not 3-4 minus 1 is equal to 4 sorry 3 clear so these are the integrated equation or integrated lie expression for second third and fourth clear order easy مٹایا جائے اس کو ایپلائی کرتے ہیں دیکھیں اب ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ half life کا equation کس طرح ہوگا یہ بھی انتہائی important ہے کیونکہ اکثر question اکثر question میں یا اکثر exams میں test میں اس طرح پوچھا جاتا ہے which of the following which of the following order depends are independent on the concentration اس طرح کی بات دیکھیں ہم step wise اس سے ہم سیکیوز نکالتے ہیں دیکھیں if n is equal to 2 so اس کا half life کیس طرح ہوگا half life کچھ کیوں ہوگا 2 آچھے دیکھیں چلو لکھتے ہیں 2 کی پاور 2 minus 1 minus 1 divided by 2 minus 1 1 into k اس طرح بن جائے گا یہاں پر 1 آ جائے گا اب 2 سے 1 substitute کرے کیا آ جائے گا کیا جائے گا 1 آ جائے گا 2 سے 1 substitute کرے 1 آ جائے گا کیا آ جائے گی یہاں پر دیکھیں 2 سے 1 substitute کرے وہی 1 a not so this is the equation for the second order of the reaction for half life یہ second order کا half life ہوتا ہے اس کا فرمولہ یہی ہوتا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر second order کے half life اور ایک ہی concentration کے درمیان inverse relation ہے کون سے relation ہے inverse دیکھیں یہ ذہن سے سلپ ہو سکتی ہیں اگر آپ یہ فرمولہ یاد کر لے تو سلپ ہونے قابل نہیں بچتی ہے مٹایا جائے چلو مٹاتے ہوں if n is equal to 3 ہم n کو 3 مال لیتے ہیں کہ suppose order of the reaction 3 ہے تو اس کا half life کس طرح ہوگا سور یار اس کا half life ہم معلوم کر رہے ہیں half life معلوم کر رہے ہیں دیکھیں order کون سا ہے third ہے اب ہم اس کی half life معلوم کرتے ہیں کہ ان کا half life فرمولہ کیا ہے اب دیکھیں 2 کی power 3 minus 1 3 minus 1 minus 1 divide by 3 minus 1 3 minus 1 into k a 0 a 0 3 minus 1 अब लोग सोच रहे हैं कि 3 कहा से आ या सब करते हैं कि order of the reaction third 3 n कि n क्या show कर रही है order show कर रही है clear अब 3 third order है तो उनका half life का formula क्या होगा यही बात है अच्चा so half life for third order of the reaction अब यहां से देखे 3 minus 1 is equal to 2 2 2 2 2 2 4 minus 1 is equal to 3 नीचे देखे यहां पर answer क्या जाए गर 2 के 2 के और यहां पर A नाट A नाट क्या है इनीशल कंसेट्रेशन है क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी so this is the equation for the first order of the sorry for third order of the reaction for half life यह third order के half life क्या है equation है clear so इसका मतलब यह है के half life of third order of the reaction is direct related to a not square initial concentration के square के इनीवर्श लिपरोपोर्शन है clear यह constant है clear इसकी कीमत मुवरियेबल है so the half life for third order the third order of the reaction half life T1 or half means half life for third order of the reaction is directly बनीशन concentration के square inverse लिपरोपोर्शन है initial concentration के square के मिटाया जाए अच्छा तो चलो देखते है four के लिए क्या जाएगा four के लिए खुद से सापास करके सालो करे देखे जब n क्या होता है n four होता है तो टी हाफ टी हाफ फार फॉर्थ अटर अटर रिएक्शन देखे यहाँ से यहाँ पर गया जाएगा चार चार से हम one सबस्टेट करते है तीन आजाएगा तो दो 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 किस तरह है इस यहाँ मुश्किल यह जिस आफ लाइफ एक्वेशन फार फॉर्थ आडर अटर अटर रिएक्शन क्लियर है सुमिटाता हूँ अच्छा अब हम अप्लाई करते है इस एक्वेशन को कि यह यह एक्वेशन हमें बता रही है कि टी हाफ फार 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 सेकंड फार फार सेकंड अं तर्ड रिएक्शन क्लियर कि उनका जो हाफ लाइफ है उनका इनीशिल कंसेंट्रेशन के साथ कौन सा तालुक है क्लियर सपोज अम इफ एक्वेशन इफ एक्वेशन तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाफ लाइफ हाफ लाइफ फार साथ अब यहाँ से देखें इनीशिल कंसेंट्रेशन है वन माइनस वन क्लियर हाफ लाइफ कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती क्लियर मिटाया जाए अच्छा देखें लिखते हैं हम इसे सेकंड अडर के लिए इसका यह मतलब था देखें कि फर्स आडर अडर अडर रियक्शन जो होता है वो कंसेंट्रेशन पर डिपेंड़ नहीं करती सेकंड़ और के लिए प्रुफ करते हैं देखें ती हाफ इस डाए करे लेट़ेज़ टू एणनट अचरए नट अब देखें यह वन माइनस टू गजह दलनको कि लिए प्रूफ करते हैं तू टी हाफ is directly related to a0 minus 1 a0 minus 1 اس طرح اصل میں ہوتا ہے is directly related to 1 over a proof کیا تھا پہلی ایکویٹنس سے ہم نے proof کیا تھا اب ہے proof ہوا کہ second order میں جو half life ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے inversely related ہوتا ہے to initial concentration no down and بس last ہے خود سا خود پاس کر کے سالو کرنے کی کوشش کریں دیکھیں اہاں if n is equal to 3 so t half for third of the third order of the reaction is direct related to 1 minus 3 so t half for third order of the reaction is equal to minus 2 so t half direct related to clear n is direct related to 1 over a not square a not square a not square so اس کا مطلب یہ ہے کہ جو second جو third order ہوتا ہے ان کی جو half life ہوتی ہے وہ direct related to ہوتی ہے initial concern inversely یا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو half life ہوتی ہے for third of the reaction is inversely related to initial concentration کے square سونید ہیں کہ آپ لوگ سمجھ چکی ہوں گے میں نے کوشش کی کہ جس طرح سے ہو آپ لوگ کے لیے جو مختلف فرمولہ زہن integration وہ تو یاد کرنا یعنی کی ڈرائیو کرنا ہر سوڈنٹ کی بس کی بات نہیں ہوتی سو آپ یہ تین فرمولہ یاد کر لیں اس سے آپ کو انشاءاللہ یہ آپ کے اگزیم میں آپ کی ملت کر سکتی ہیں clear کیونکہ باقی جب پڑھتے ہیں مطلب configuration مطلب دیٹیل سے جب آپ پروف کرتے ہیں clear derivation کرتے ہیں تو یہ derivation کا result ہے clear یہ اور یہ یہ کس کے لیے ہیں second order کے لیے ہیں third order کے لیے ہیں fourth order کے لیے ہیں یہ first پر بھی apply ہو سکتی ہیں سو ذہن نشین کر لیں اور apply apply کر لیں different type of orders and also آپ کے جو sample paper ہوتے ہیں ان میں چیک کر لیں کہیں اس طرح کی question ہے نہیں ہے سو سبسکراب the channel if you like something here and also press on bell icon or of all notification so no down